بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے کمر کے درد کے بارے میں یعنی میکینیکل لو بیک پین جیسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا میں کوشش کروں گا کہ چونکہ یہ ایک بہت کامن بیماری ہے اور اس کا دوسرا نمبر آتا ہے جس کی وجہ سے مریض ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لئے جاتے ہیں یعنی یہ ایک بہت کامن بیماری ہے اور اس کی جو وجہات ہیں اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ بات کروں اور اس کے علاوہ یہ میکینیکل لو بیک پین ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور اس کا ممکنہ علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کونسی ایسی علامات ہیں جو میکینیکل لو بیک پین کے ساتھ اگر ہوں تو وہ خطرے کی علامات ہوتی ہے اور اس صورت میں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ خطرناک قسم کی جو بیماریاں ہیں جو لو بیک پین کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا فوری طور پر علاج کیا جا سکے اگر دیکھا جائے تو یہ میکینیکل لو بیک پین اب یہ ہوتا کیا ہے تو یہ جو لو بیک ہے ہماری جو کمر ہے لوہر حصہ جو ہے اگر اس میں درد ہو اور یہ درد گھٹنوں سے اوپر اوپر ہو یعنی گھٹنوں سے نیچے وہ پین ریلیٹ نہ کرے تو اس کو میکینیکل لو بیک پین کہتے ہیں اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور جو ہمارے کمر میں جتنی بھی سٹرکچرز ہیں یعنی گوشت ہو گیا مسل جسے پٹے کہتے ہیں وہ ہو گئے اس کے علاوہ جو ہڈیاں ہو گئی یعنی مورے ہو گئے ریل کی ہڈی کے جنہیں وٹیبری کہتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ ان وٹیبریز کو یعنی موروں کو آپس میں جو جھوڑا ہوتا ہے لگامنٹس جسے کہتے ہیں وہ ہو گئے اس کے علاوہ ان دونوں موروں کے درمیان یہ جتنی بھی ریل کی ہڈی کے مورے ہیں ان کو آپس میں جو جھوڑتی ہیں انہیں کہتے ہیں انٹر وٹیبرل ڈسک تو اب ان تمام میں اگر کسی میں بھی خرابی ہوگی تو یعنی مسل میں لگامنٹس میں ہڈیوں میں اس کے علاوہ انٹر وٹیبرل ڈسک میں ان میں سے کسی میں بھی اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کی وجہ سے میکینیکل لو بیک پین ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ جو مسلز لگامنٹس اور ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سپیز میں چلے جاتے ہیں یا یوں سمجھنے کہ اکڑ جاتے ہیں یہ مسلز وغیرہ تو اس کی وجہ سے عام طور پر میکینیکل لو بیک پین ہوتا ہے جو عموماً چار ہفتے سے لے کے چھے ہفتے کے درمیان یہ سرسے میں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں زیادہ تر مریض خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک جو کامن وجہ ہے یہ میکینیکل لو بیک پین یا کمر کے درد کا وہ یہ انٹر وٹیبرل جو ڈسک ہوتی ہے جو موروں کے درمیان ڈسک ہوتی ہے اس میں جب خرابی آ جائے تو اس کی وجہ سے میکینیکل لو بیک پین ہوتا ہے اب یہ ڈسک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ڈسک ہوتی کہ ہے یہ جو کمر میں مورے ہوتے ہیں یعنی وٹیبرل کالم جیسے کہتے ہیں اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں اور انہیں وٹیبری کہتے ہیں اب یہ جو وٹیبری یا یہ جو کمر کے مورے ہوتے ہیں ان کو جھوڑا ہوتا ہے درمیان میں انٹر وٹیبرل ڈسک نے یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈسک کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے جس میں جلی نمان نرم جلی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد خال ہوتا ہے اور وہ جو خال ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے تو یہ جو انٹر وٹیبرل ڈسک ہے یہ موروں کے درمیان شاک ابزابر کا کام کرتا ہے یعنی جب ہم جم مارتے ہیں تو اس وہ شاک کے طور پر وہ ہڈیاں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں بلکہ شاک ابزابر کے طور پر یہ کام کرتا ہے یہ انٹر وٹیبرل ڈسک لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وہ کیا جائے کہ جھک کے اچھانک کوئی وزن اٹھائے جائے یا ایسے سائٹ پہ مڑا ہوا بندہ اور کوئی وزن اٹھا لے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے اور یا سائٹ پہ یہ جو ڈسک ہے ڈسک کے درمیان جو جلی ہوتی ہے یہ وہ سخت جو باہر والا خول ہوتا ہے اس سے ڈیمیج کر کے اور اس سے رپچر کر کے باہر نکل سکتا ہے اب جب باہر نکلے گا تو اسی پھر کہتے ہیں ڈسک پرولیپس اب یہ جو ڈسک پرولیپس ہوتا ہے تو پیچھے چونکہ وہ رگیں ہوتی ہیں جو نرز جیسے کہتے ہیں ان کو پھر یہ ٹچ کرنا شروع کر دیتا ہے اس پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے پھر وہ نرف کی ایریٹیشن ہوتی ہے اور وہ جو نرف ہوتی ہے رگ ہوتی ہے وہ جہاں جہاں جاری ہوتی ہے ٹانگوں میں پیچھے والے حصے میں تو جہاں جہاں وہ رگ جائے گی تو وہاں وہاں پھر پین ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ میکینیکل لو بیک پین کا سب سے پھر یہ کامن وجہ یہ ڈسک پرولیپس یا ڈسک ارنییشن ہوتی ہے اب اس کی تشخیص کی بات کرتے ہیں کہ میکینیکل لو بیک پین کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ مریض کا معاینہ کیا جاتا ہے اور معاینہ کرنے کے بعد خاص کر یہ کمر کو دیکھا جاتا ہے اور نیولولوجیکل اگزامینیشن جسے کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے خاص کر ٹانگوں کا اس میں پاور دیکھی جاتی ہے سینسیشن دیکھی جاتی ہے اور جو پشاب وغیرہ اور پاخانہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ خطرے کی علامت ہے تو یہ اس طرح پورا اگزامین کیا جاتا ہے سٹریٹ لیگ ریزنگ ٹیسٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ مریض کو سیدھے لٹا کے اس کے ٹانگ کو اٹھایا جاتا ہے تو اس میں وہ پین ہونے شروع ہو جاتی ہے بیک پہ اگر ایریٹیشن زیادہ ہو تو اس طرح یہ ٹیسٹ سے تشخیص ہو جاتی ہے اگر اس سے بھی پتا نہ چلے اور یہ پین برقرار رہے لو بیک پین مریض کو ہوتا رہے تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سیٹی سکین کیا جا سکتا ہے کمر کا لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ایم آر آئی کا ٹیسٹ آویلیبل ہے تو ایم آر آئی سپائن کا یعنی لور بیک کا جو لمبر ریجن ہے اس کا کیا جاتا ہے اور اس میں وہ یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ ڈسک پرولیپس ہے یا نہیں ہے اور ڈسک ہرنییشن یا پرولیپس کس درجے کی ہے کتنا وہ پریشر ڈال رہی ہے تو یہ ایک ٹیسٹ ہے اچھا دوسری یہ جو خطرے والی جو خطرے والے جو علامات ہیں میکینیکل لو بیک پین جن کو ہوتا ہے اس میں اگر یہ جو خطرے والے علامات جو ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو اس صورت میں ڈاکٹر کے پاس فورا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ٹانگوں میں کمزوری ہونا شروع ہو جائے یا چھوٹا پشاب یا بڑا پشاب اس میں دکت ہو کرنے میں یا یہ ہے کہ اس کا کنٹرول ختم ہو جائے یا کوئی سینسیشن لاس ہو جائے جب ہم ٹانگوں کو ٹچ کریں اور وہ پتہ ہی نہ چلے تو اس طرح اگر سینسیشن کا لاس ہو تو ایسی صورت میں یعنی اگر کمزوری ہو سینسیشن لاس ہو اور سوئیاں چوبنی شروع ہو جائیں یا چھوٹا پشاب بڑے پشاب میں دکت ہو یا اس کا کنٹرول ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور تاکہ وہ آگے ایمارائی سپائن کا کرے اور وہ معاینہ کرے اور اگر خطرے کی کوئی بیماری ہو خطرناک کوئی بیماری ہو تو اس کا فوری طور پر علاج کیا جا سکے کیونکہ ایسی صورت میں ڈیلے کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے اور ٹانگیں مزید کمزور ہو سکتی ہیں اسی لئے اگر یہ خطرے والی علامات کسی مریض میں آ جائیں تو پھر فوری اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا فوری علاج کیا جا سکے عام طور پر یہ جو ڈسک اڈیشن ہوتی ہے یہ بھی اس کی وجہ سے جو میکینیکل لو بیک پین ہوتی ہے وہ بھی دو ہفتوں میں چار ہفتوں میں اور زیادہ زیادہ چھ ہفتوں کے عرصے میں یہ بالکل پیشنٹ ریکاور ہو جاتا ہے اور اس کی پین ٹھیک ہو جاتی ہے معمولی ریسٹ کرنے سے اور اپنے کمر کے جو مسلز ہیں اس کے ایکسرسائز اگر خاص قسم کی کی جائیں تو یہ ڈسک وغیرہ اگر تھوڑی سی پرو لیپس ہو تو وہ واپس اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں پہ ڈسک پرو لیپس ہوا ہوتا ہے اور نرز کو ایریٹیٹ کرتا ہے تو اس ایریا میں خاص قسم کے سٹیورائٹس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جو کہ ارتوپیڈک سرجن یا سپائن سرجن وہ لگاتے ہیں یعنی جہاں پہ وہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ڈسک پرو لیپس وہ نرز کو ایریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ انجیکشن دے دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی مریض عام طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو اور چھے ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو جائے یا تین چار مہینے تک یہ پین رہے تو اس صورت میں پھر اس کا جو علاج ہے وہ اس سے کیا جاتا ہے سرجری اس کی کی جاتی ہے یعنی اگر وہ ڈسک جو ہے نا وہ پرو لیپس ہوئی ہوتی ہے تو اس ڈسک کو ریلوف کر دیا جاتا ہے اور اس طرح وہ جو نرف پہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے ریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کا ڈسک کے یعنی دو تین قسم کے علاج میں نے بتایا ہے ایک یہ ہے کہ شروع میں کنزرویٹیو مینجمنٹ جسے کہتے ہیں یعنی ایک سرسائزز کی جاتی ہیں خاص قسم کی تاکہ یہ ڈسک واپس جو پرو لیپس ہوئی ہوتی ہے یہ واپس چلی جائے اور مریض کی یہ بیک ایک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ انجیکشنز ریرائٹ کے لوکلی وہاں پہ لگائے جاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے بھی ٹھیک نہ ہو پھر بہت ہی توڑے قسم کے تعداد میں لوگوں میں پھر سرجری لاسٹ آپشن ہوتا ہے اور سرجری کی جاتی ہے اور اس میں جو پریشر اس پر للا ہوتا ہے یہ ڈسک کی وجہ سے اس ڈسک کو ریموف کر دیا جاتا ہے اس طرح پھر یہ جب پریشر ختم ہو جائے گا اس پہ نہ اس پہ تو یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے جو بیک ایک ہے یعنی کمر کے درد کے بارے میں آپ کے سامنے جو میں نے معلومات رکھی ہیں آپ کی لئے مفید ثابت ہوں گی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم